میں پروپیسر ڈاکٹر لال خان کا کن ہوں ارتوپڈک انڈ سپائنل سرجن ہوں بولان یونیورسٹی اپ میڈیکل اینڈ ہیلت سائنسیز میں اور شہید باز محمد کھاکل فونڈیشن کے چیئرمین ہوں سوشل ایک جوڈیز تو بچپن سے میں کرتا آ رہا ہوں کیونکہ پیشے کے رہے سے ڈاکٹر ہوں پروپیسروں ارتوپڈک سپائنل سرجن اور جب آٹھ اگس دوہزار سولہ کو ایک خوفناک دمکہ ہوا سیول سپیٹل میں جس میں ہمارے ستر بائی شہید ہوئے وکلا انہوں اس میں میرے چوٹے بائی شہید باز محمد کھاکل بھی تھے سارے میرے بائی ہیں تے اور رہیں گے تو اس کے بعد تو کیونکہ بلشتان سے پورے ایک نسل کو قتل کر دیا گیا تو پھر اسی شہدہ کے نام پہ ایک فونڈیشن بنائے شہید باز محمد کھاکل فونڈیشن اور پھر یقیناً اس پچھلے ساڑھے چار سال میں تو سوشل ایکٹیوٹیز اور سوشل سے زیادہ ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز زیادہ میرا رخ ہو گیا ایسے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہے آج اگر ویسٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پورے دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو ان کی وجہ تعلیم ہے لائبری ہے سائنس ہے اللہ کے کائنات کو مسخر کرنا ہے تو پولٹیکل سٹرگل ہو رہی ہے مختلف پارٹیوں کے نام سے اچھی بات ہے مگر اس کی بوجود بھی جو ہمارے عوام ہے خاصتاً بلوچستان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بہت ہی پیچھے ہے اس کی کئی وجواتیں حکومت کی ناکس کر کردگی اور وہ نہیں کرنا تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر قوم کو صحیح سن پہ لے جانا ہے تو ایڈیوکیشن لائبریز ایسی جگہیں ہیں جہاں رنگ نسل مذہب جنڈر سے بالاتر ہر ایک آ سکتا ہے اور اپنا علمہ حاصل کر سکتا ہے بہت اچھی ہماری انہی ہے کیونکہ جو وائلنٹ ایکسٹریمیزم ہے ہماری صبح ملک میں عمومن صبح میں خصوصاً تو اس کے لئے سیول سائیٹی کمزور ہے مگر دنیا میں جہاں بھی سیول سائیٹی کمزور ہو جائے پھر وہاں پہ ٹیررزم کو یا جو بھی پرابلم ہو اس کو نہیں ریڈی کیر کر سکتے لہذا میں حکومت سے یہ اپین کرتا ہوں کہ سیول سائیٹی کو مقادے ان کو سپورٹ کرے تاکہ وہ آواز اٹھائے اپنے صبح کے لئے اپنے عمل کے لئے کلچر تو ہر قوم ہر زبان کے ہوتا ہے مگر وہ تاثب بیس پہ نہیں ہونا چاہیے میں پشتون ہوں اگر کوئی بلوچ ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی گریتی ہے کوئی سرائکی ہے تو ہمیں اس بیس پہ اکسی سے تاثب نہیں کرنا چاہے اور ہر ایک زبان کی ہر ایک کلچر کی ہم نے وہ کرنا ہے قدر کرنا ہے اس کا عزت کرنا ہے پھر جا کے یہ جو تاثب ہے کلچر پریجیڈس تو پھر یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے جو یورپ کا فیونیزم ہے وہ ہمارے پاکستان سے اس کا فیونیزم ڈیفرنٹی ان کے مسائلہ لے دا ہے ہمارے لے دا ہے اگر پاکستان کے اندر بولا دیکھا جائے تو لاہور و کراچی اسلامباد انہوں کا فیونیزم ہمارے فیونیزم سے مختلف ہے کچھ لوگ فیونیزم کے لباس تک محدود کرتے ہیں کچھ کہاں تک ہمارے ہاں تو ابھی مطبع عدد سے زیادہ بچیاں سکول سے باہر ہے ہمارا فیونیزم کا مطبع ہے کہ بچوں کو سکول دے ان کو علم دے دے ان کو اپورچنیٹیز دے دے ان کو جاہل نہ چوڑے تو ہم اس پرابم سے نکلا ہے اپنے بچیوں کو سکول میں علم سے منور کریں پھر ہم اگلے جو یورپ یا لاہور یا کراچی کا جو فیونیزم کا ڈیفینیشن ہے پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے نا رول آف لا اکراس دا بورٹ جب بھی کسی ملک میں آہ رول آف لا نہ ہو اکراس دا بورٹ اس میں چوٹا بڑا ضرور کمزور سب کے لئے ایک جیسا نہ ہو تب تک آہ کسی بھی سوسائٹی ملک میں صبح میں امن سکون وہ آہ بیلنس نہیں آت سکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو ایک والاپرشنیٹیز تو آل سوٹیزن بلشتان میں رہتے ہو تمام لوگوں کو ایک والاپرشنیٹیز او ایڈوکیشن کا کام کرنے کا تعلیم کا صحت کا نمبر ٹری جو موسٹ اپارٹنٹ ہے وہ بے پھر میں کوں گا کہ ایڈوکیٹ کرو اپنے لوگوں کو اور ایڈوکیشن صرف میموری بیس نہ ہو رٹا رٹائی نہیں ہو اس کے لئے میں ایک بات کا خیفہ کیا کہتا ہوں 4C 4C سے معنیت کرو کلیٹکل ٹھنکنگ، کالابریشن، کومنیکیشن، وکریٹیوٹی جب تب تعلیم اس نیول پر نہیں ہے گا، ہمارے رٹے لگانے سے نکلوں جب تب تک ہمارے کو ایک ریٹیوٹی پیدا کر سکتی ہے محبت محبت پیدا کریں جنڈر اور مذہب کی بنیاد سے کسی تحروب نہ کرو کیونکہ ہم سارے بلچتانی ہے، سارے پاکزنی ہے، سارے مسلمان ہیں رنگ بنیاد پر کسی سے تحسیب نہ کرے